تیرا رستا دیکھ دیکھ کے پتھر ہو گئی اگیاں مجھے کہ تمہاری نظر میرے لفافے پہ ہی ہوگی دیکھو میں پیسوں کی پروا کرنے والا نہیں ہوں اچھا لگتا تو نہیں ہے ایسا دیکھو فرہین تمہیں آگے جا کر جو بھی لیندین کرنا ہے وہ میری ہی پیسوں سے کرنا ہے تو جب تمہیں چاہیے ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا مجھ سے لے لینا what's the big deal ایاز مولے کچھ نہیں بتا اپنی ماں سے بولا میرا توفہ واپس کرے ایک بات تو تم کان کھول کر سن لو اپنی ماں سے میں یہ گھٹیا بات مر کر بھی نہیں کروں گا تمہاری ماں کونسی گھٹیا بات بیٹا کچھ نہیں کچھ نہیں اممہ آپ ویسے تو ہر بات پر لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں میرا توفہ واپس نہیں کریں گی تمہارا توفہ کونسا توفہ ارے کچھ نہیں اممہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا ہے وہی توفہ جو آپ کی دوست لے کر آئی تھی وہ واپس تو کریں مجھے لیکن وہ تو اس نے اسی وقت تمہارے ہاتھ میں دے دیا تھا ارے وہ تو سامنے میس میں رکھا ہوا تھا لیکن وہ تو میرا جوڑا ہے یار شادی تو میری تھی حاجرہ تو ہر دفعہ میری لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے آیاس بتاؤ بیٹا تمہیں تو پتا ہے نا آپ کے ماسوم بیٹے کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہر وقت تم لڑنے کے لیے تیار رہتی ہو ہر وقت دماغ خراب رہتا ہے تمہارا تم سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے نا تم تو جاؤ گے پیچھے اپنی ماں کے میں لڑنے کو تیار ہوتی ہوں لڑکی تو ان کو میں دکھاؤں گے جوڑا تو میں لے کے راؤں گے چھوڑے نا اممہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن بیٹا تم سود دیکھو میرا اس پہ نام لکھا ہوا ہے نا ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ نے خود لکھاؤ گا نا ہے نام اچھا ٹھیک ہے تمہیں جوڑا چاہیے نا تم یہ رکھ لو لیکن خدا کی لئے گھر میں جھگڑا مت کرو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی اپنی دوست کو ابھی فون ملائے اور لاؤڈ سپیکر پر فون ڈالیں ہم سب سنیں گے کس کے لئے لائن تھی وہ یہ جوڑا میں اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیتی اپنی ماں کا حق کھانے والے کو میں زمین میں گھاڑ دیتا ہوں تم تو شکر ادا کرو اپنے پیروں پر کھڑی ہو پیٹاپ 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 دے دو تم اسے ہی جوڑا وڈنا یہ اسی طرح جھگڑا کرتی رہے گی بس ہم دیتی اب تو اس نے ساری ہوتیاں کروس کر دی ہیں بس اچھا اچھا تو میرے ساتھ اندر کپرے میں چلو اندر تو چلو آجا پیٹاپ اچھا پیٹاپ غصہ مت کرو آؤ یہاں بیٹھو بیٹھو تو بیٹھو تو پہک اچھا یا کیا ہوا آگے خود دیکھنے کیا ہوا یا لاب سیور بھی لے گئی جی دونوں طرف کا اور ساتھ میں نے کچھ رقم پیمنٹ کے لیے رکھی تھی وہ بھی لے گئی ہے کیا کیا اس لڑکی نے اچھا یہ توا والی جو فیش ہے نا وہ ایک کر دوں مٹن چاپ مسالہ ہے نا وہ بھی کر دیں اہو کس کی کال ہے میر فرین کی ساس کی کال ہے بھر جا کے بات کن کی اچھا اور بیہاری بوٹی بھی کر دیں اشر کی کال ہے اس وقت ہلو ہاں بیٹا سب خیریت تو ہے خیریت نہیں ہے امی کیا ہوا تم تو ٹھیک ہو امی آپ وہاں شاپنگ کر رہی ہیں ادھر فری کو اس کی ساس نے اس کے گھر سے نکال دیا ہے کیا تمہیں کیسے پتا چلا چھے کیسے پتا چلا فری نے کال کی ہے نا اوویسلی امی علیزے کینسل کرو کھانا اور گاڑی بلاؤ جلدی سے گاڑی بلاؤ تمہیں اتنی دور اس نے فان کر دیا ہمیں فال کر کے نہیں بتا سکتی تھی امی سب میں آپ کو اس چیز کی فکر ہے کہ اس نے مجھے پہلے کال کی ہے پرابلم یہ ہے کہ فری کو اس کی ساس نے بے سر و سامان خالی بیر گھر سے نکال دیا میں صبح سے فرین اور اس کی ساس کو کال کر رہی ہوں دونوں نے میرا فان نہیں اٹھایا آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہے نا اس کے باوجود آپ شاپنگ پر ہیں بجائیے کہ آپ اس کی خبر لیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اچھا تو اب یہ تو بتانا بیٹا کہ ہے کہاں وہ پڑوز میں کوئی خالہ ہے ان کیاں رکی ہے آئی اللہ طایرہ کی گھر چلی گئی چالو اب اس عورت نے نا پوری دنیا میں نشر کر دینی ہے یہ بات چابی تو تھی اس کے پاس تو گھر کیوں نہیں گئی میں نے آپ کو بتایا انہا کہ وہ کس سیچوئیشن میں وہاں سے نکلی ہے اس میں اس کو چابیوں کا ہوش کیسے ہوگا آپ گھر پہنچو اور مجھے بتائیں کہ کیا سیچوئیشن ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بتاتی ہو اور ہاں فری کو یہ بتا دیجئے گا کہ اس کا بھائی ابھی زندہ ہے اگر مجھے نوکری چھوڑ کر بھی آنا پڑا نا تو میں آؤں گا وہاں پر اور اس آیاز کو تو میں وہاں آ کر سیدھا کروں گا میری بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اسے گھر سے کیسے نکال سکتا ہے اشر بیٹا آرام سے بیٹیوں کے معاملات نا ہوش سے سلجائے جاتے ہیں جوش سے نہیں میں نے جو فری کی آلت دیکھی ہے اگر آپ نے دیکھی ہوتی نا تب میں آپ سے پوچھتا اچھا تو مت پریشان ہو مت فکر کرو میں گھر پہنچ کے تو میں کال کرتی ہوں ٹھیک ہے چلو خیال رکھنا اپنا ریاز بھائی میری بہن یتیم ضرور ہے لاوارس نہیں ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھائی تمہاری بہن تو کسی کی بھی پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے آپ لوگ انہوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اس کے باوجود تمہاری بہن نا سفید جھوڑ بول رہی ہے اور آپ سچ کہہ رہے ہیں مجھے بات کرنے دے ماں دیکھو اشر مجھے تم سے یا تمہاری فیملی سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آج جوہر کا تمہاری بہن نے کی ہے نا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کھڑے کھڑے اس کو تین لفظ بول کر گھر سے فارق کر دیتا اور میں تمہیں زندہ زمین میں نہ گار دیتا اس بات پر پشتے کے وقت تو کتنے معصوم لگتے تھے تم معصوم صورت تو تمہاری بہن کی بھی ہے جس پر ہم نے دھوکہ کھا لیا دھوکہ ہم لوگوں نے کھایا ہے کس قسم کے لوگ ہو تم اکیلی لڑکی کو ننگے پاؤں گھر سے باہر نکال دیا دھکے دے دیئے اس کے باوجود بھی شرم نہیں آلی تم لوگ کو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ فرہین ایسی ہے اگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پورے کا پورا خاندان ہی فراڈ ہے ہم فراڈ ہیں تم لوگ فراڈ ہو خدا کی قسم اگر اس وقت میں پاکستان میں ہوتا نہ میں تمہیں بتاتا ہاں ہاں آجاؤ ویسے بھی تم لوگوں کو فساد پھیلانے کھیلا ہو اور آتا کیا ہے تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیٹیاں ماباپ کو بھوچ لگنے لگتی ہیں دیکھو بیٹا تمہیں اگر لگتا ہے نا کہ ہم نے تمہاری بہن کو دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے تو ذرا ایک فون کر کے اپنی بہن سے پوچھو کہ جب اسے دھکے دے کے گھر سے نکال رہے تھے تو گھر کا سارا نقدی اور زیور میں نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا یا آیاز نے دیا تھا سب کو یہی لگتا ہے کہ بس لڑکے والے ہی ظالم ہوتے ہیں بعض وقت لڑکی والے بھی ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جنہیں سن کے عقل دنگ رہ جاتی ہے میری تو اللہ سے دعا ہے کہ بس ساری حقیقت جو ہے نا وہ کھل کر تمہارے سامنے آ جائے تم ابھی بہت غصے میں ہو جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا پھر ہمیں فون کرنا تو ہم ضرور اس مسئلے کا حل نکالیں گے اللہ حافظ حل آپ سیو جو بھائی مجھے بھی تو کوئی بتائے کہ ہو کیا رہا ہے آخر کیا ڈھونڈ رہے آشر بتاؤ کیا مسئلہ ہے دو منٹ روکے بھائی ہم چیک کر رہے ہیں سامان ہو کونی کیا ہے اس میں کیا ہے یہ سیو بھی دیکھیں مجھے بھائی اہمٹی ٹھیک کہہ رہی تھی اور زیورелей ہماری ہمت کیسے میرا ب ہے گی تھلاشی لینے کی موسیقی